اسلام علیکم کیسے ہیں آپ کے ساتھ سب خیرے سے ہوں گے تو جناب آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ساموسے کی ایسی بہترین ریسپی جسے آپ بغیر تیل کے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کے بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کی بھی ریسپی پرفیکٹ بنے تو چلیں آپ کا کیم سوزائے کے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے اس ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے یہا باول اس میں شامل کریں گے آدھا کپ پانی اور یہاں پہ پانی جو ہے میں نے نیم گرم یہ ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے انسٹنٹری ییسٹ فائیو گرام اور اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک بس ہم نے یہاں پہ ییسٹ اور نمک کو اچھے سمکس کر لینا ہے اور فرنڈ میری آپ نے ایک ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک اور ٹ جو کپ شامل کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون آئل اور یہاں پہ ون ٹیبل سپون آئل جو ہے میں نے ابھی یوز کیا ہے باقی اس کا یوز جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی بس تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں شامل کریں گے اور ہم نے ایک سمودھ سی ٹائٹ ڈو جو ہے وہ بنا کے تیار کرنے بس اور اس پوائنٹ پہ جو باقی کا آئل ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کریں گے کیم جانے یہ بہت ہی مزے کے اور لا جواب س ہوں گے تو انشاءاللہ جب آپ یہ ریسپی بنائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ڈو جو ہے وہ میں نے اچھے سے گون دی تھی تو یہاں پہ بس یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سے آئل سے گریس کرنے کے بعد آپ نے اسے ہاں پہ ہم نے ڈو کو کپڑے وغیرہ سے کور کر کے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ لیں گے تو اس کے ساتھ چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک باول اس میں شامل کریں ہوں گے آلو اور یہاں پہ آلو جو ہیں تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے آلو لیا تھے جن کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور یہاں پہ آلو جو ہیں آپ نے گرم گرم میش کرنے ہے تاکہ آلو جو ہیں وہ ایزیلی میش ہو جائے اور فرین میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپیٹ ہوتا پوائنٹ شیئر کیا ہوں لیکن اس کے باوجود آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو ایسا پلیز مت کیا کریں بات میں تمام ایفرٹ صرف اور صرف آپ لوگ کے لئے ہوتی ہیں بس یہاں ہوں گرم 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 دنیا بس یہاں پہ ہم نے اسے اچھے سمس کا لینا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ اٹھاتے چلوں یہاں پہ سپائسیز جو ہیں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ جیسے بھی آپ کو پسند ہو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شامل کریں اور فرنس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے اچھی یونیک ٹیسٹی این ایزی رسپیز شیئر کیا ہوں تو اس کے لیے مجھے صرف اور صرف آپ لوگ کی سپورٹ کی تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو یہاں پہ سٹرفن جو ہے وہ ہم نے بنا کے تیار کر لی تھی اور یہاں پہ ڈو جو ہم نے رسٹ پہ رکھی تھی بس یہاں پہ ڈو کو میں نے ایک سے ڈیر گھینٹے کے لیے رسٹ پہ رکھ لیا تھا اور اس پوائنٹ پہ آپ بتاتے چلوں آپ اگر چاہیں تو اس میں ہیسٹ شامل نہ کریں آپ یہ سموہ سے ایسے بھی بنا کے تیار کرتے ہیں تو یہ بس یہاں پہ ہیسٹ جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں شامل کریں ادروائز آپ سکپ کر دیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے خوشک آٹا اور یہاں پہ ہم نے چھوٹے سے پیڑے جو ہیں وہ بنا کے تیار کر لینے اور تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے دو کپ سیف میدہ لیا تھا تو اس سے تقریباً ہمارے سے ہمارے پچیس سے تیس سموہ سے جو میں وہ بن کے تیار ہوں گے اور بس یہاں پہ آپ نے بلن کی مدد سے اچھے سے بلن ہے زیادہ آپ نے اسے ٹھک بھی نہیں رکھنا اور زیادہ باریک بھی نہیں رکھنا اور ریسل میں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی ایک سملا جواب ریڈ جکن کٹلیٹ کی ریسپی شیئر کی جس کی سمیس ریسپی کو نہیں دیکھا تو میں اینڈ سکرین یا آئی بٹن میں دے دوں گی تو آپ لوگ پلیز دیکھ بس یہاں پہ آپ نے کسی نائف وغیرہ کی مدد سے ڈی شیپ میں کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ باری آتی ہے سموسے کی فولڈنگ کی تو بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی فولڈنگ ہے بس آپ نے دیہان سے دیکھنا ہے سموسے تو یہاں پہ میں نے اسے پانی سے گریز کر لیا تھا اور اس طرح سے آپ نے کون شیپ بنا لینی ہے اور یہاں پہ جو سٹفنگ ہم نے بنا کے تیار کی تھی یہ اس میں شامل کریں گے تو تو یہاں پہ آپ دوستے ہیں سموسا جو ہے وہ ہمارا بن کے ریڈی ہے بس سم اسی طرح سے باقی سموسے جو ہیں وہ بنا کے ہم تیار کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سہاں پہ میں نے لیا تھا ایک انڈا جی سے میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اور اس طرح سے ہم انڈا گریز کر لیں گے تو یہاں پہ بتاتے چلوں انڈا لگانے کا مقصد یہ ہی ہے کیونکہ ہم ان سموسوں کو اوائل میں فرائی نہیں کریں گے تو اس کے لئے ہمیں ان کے اوپر ایک اچھا سا کلر ایک اچھا سا گولڈن سا کلر چاہیے تو اس کے لئے ہم انڈا لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو لگائیں ادروائز آپ سکپ کر دیں تو اس پوائنٹ پہ بتاتی چلوں یہاں پہ ایک سٹیپ جو ہے مجھ سے مس ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے وائٹ اور بلیک دلیے تھے انڈا لگانے کے بعد آپ نے وچ رکھ لینے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے بٹر پیپر جسے میں نے آئل سے گریس کر لیا تھا بس یہاں پہ ہم نے کڑھائی کو اتنا گرم کرنا ہے کہ جتنا ہم تبوے کو گرم کرتے ہیں روٹی بنانے کے لئے بس یہاں پہ بٹر پیپر لینے کا مقصد یہی تھا کہ ہاتھوں پہ انڈا جو ہے وہ نہ لگے اور ساتھ ہی تاتھی چلوں آپ نے جب کڑھائی کو اچھے سے گرم کر لینے اس کے بعد فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے اور بس سارے سموسے لگا لینے کے بعد آپ نے اسے کور کر لینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لئے یہاں پہ سموسے ہم بیک کر لیں گے بس یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں بہت ہی مزے کہ ایک دم لا جواب سموسے جو ہیں وہ بند کے تیار ہیں تو سموسے بنانے کا یہ طریقہ آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا کہ میری یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی ریسی پی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی یونیک ڈیسٹی اور ایسی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ